دکنی اردو کی لسانی خصوصیات ہم اس کا متعلیہ کر رہے ہیں اور سوٹی خصوصیات کے بعد پھر اس کے بعد نہوی اور سرفی خصوصیات جو ڈکنی اردو میں موجود ہیں اس کا ہم متعلیہ کریں گے سر دست ہم لسانی خصوصیات پر جب گستگو کر رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے جب اس کے پہلے حصے میں جب ہم لسانی خصوصیات کی سوٹی خصوصیات کی یعنی دکنی اردو کی سوتی خصوصیات کی جب ہم بات کف رہے تھے تو ہم یہ صاف صاف محسوس کر رہے تھے اور صاف صاف دیکھ رہے تھے کہ جو پنجابی زبان کی جو خوبیاں موجود ہیں لسانیاتی سطح پر یا ہریانوی زبان میں یا ہریانوی بولی میں جو لسانیاتی سطح پر خوبیاں موجود ہیں اور جس طرح کی آوازیں موجود ہیں اور جس طرح کے مصوتوں کو طویل کرنے کا اور مصوتوں کو مختصر کرنے کا یا حکاریت کو ختم کرنے کا اور حکاریت کے اضافہ کرنے کا جو ہریانوی اور پنجابی زبان میں ایک طرح سے یہ رائج ہے جب ہم دکنی زبان کا لسانیاتی سوتی آہنگ کی سطح پر سوتیات کی سطح پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی اردو میں یہ سوتی آہنگ جو پنجاب سے اور جو ہریانا سے ایک طرح سے دکنی زبان میں آیا ہوا ہے اب ہم ایک اہم خوبی کی طرح ہو ایک اہم سوتی خوبی کی طرف جو دکنی زبان کی بہت اہم خوبی ہے اور ضائع سی بات ہے کہ جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کریں گے اور جب ہم پنجابی زبان کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے ساف ساف محسوس کریں گے کہ یہ خوبی جس کو میں بتانے جا رہا ہوں جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ خوبی پنجابی زبان میں بھی موجود ہے اور ہریانوی زبان میں بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ دکنی اردو میں طویل مسوتوں کو دکنی اردو میں طبیل مسویتوں کو مختصر اور مختصر مسویتوں کو طبیل کرنے کا ایک طرح سے روایت پائی جاتا ہے آپ دکنی اردو کے سارے مسنوی نگاروں کو پڑ جائیے اور ساری نصر نگاروں کی تصنیفات کو اور شاعروں کی شیری تصنیفات کو آپ متعلیہ کر جائیے آپ یہ صاف صاف دیکھوں گے کہ دکنی اردو کی بہت اہم اور واضح خوبی یہ ہے کہ دکنی اردو میں طبیل مسویتوں کو مختصر اور مختصر مسویتوں کو طبیل کرنے کا ان کے یہاں طریقہ رائع ہے جیسے جگہ کو جاگہ کل کو کال اب یہ طبیل مسویتیں ہیں یعنی جگہ ظاہر سی بات ہے مختصر مسویتہ ہے لیکن اس کو طلیل طبیل کیا گیا ہے کہ جگہ کی جگہ جاگہ کر دیا گیا ہے جب آپ قطب مشریہ کا مطالعہ کریں گے سبرس کا مطالعہ کریں گے نظامی بیدری سے لے کر کلی قدو شاہی اہد میں لکھی گئی ساری مسنویوں کا اور ساری شیری تصنیفات کا اور ساری نصری تعلیفات اور تصنیفات کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دکنی اردو کی جو یہ بہت اہم اور واضح خوبی ہے وہ آپ کو سوتی خوبی آپ کو ملے گی کہ دکنی اردو میں طبیل مسویتوں کو مختصر کر دیا جاتا ہے جیسے جگہ جیسے آدمی آدمی آسمہ سچ یہ جو طبیل مسویتیں ہیں اور جو مختصر مسویتوں کو طبیل کر دیا جاتا ہے جیسے جگہ جاگہ کل کال جب آپ سارے شیری منظر نامے کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں یہ خوبی موجود ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ دکنی اردو میں دو کوز آوازیں ہیں بہت ہی امپورٹنڈ اور بہت ہی اہم خوبی ہے کہ دکنی اردو میں دو کوز آوازیں ہیں جب قریب قریب ہوں تو پہلی جو آواز کوز آواز ہوتی ہے وہ دندانی بن جاتی ہے جیسے تیڑا لیکن جب ہم دکنی اردو میں جاتے ہیں تو وہ تیڑا کے بجائے وہ تے تے میں بدل جاتا ہے دندانی لفظوں میں بدل جاتا ہے تیڑا جیسے ٹاٹ جب ہم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں ٹاٹ کے بجائے ٹاٹ ہو جاتا ہے جیسے دھوڑنا جب ہم جاتے ہیں دکنی اردو میں تو ہم دھوڑنا دیکھتے ہیں ٹوٹنا ٹوٹنا ڈاٹنا ڈاٹنا ڈھڈورا ڈھڈورا ٹکڑا جب ہم دیکھتے ہیں دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر وہ دندانی آواز میں بدل جاتا ہے جیسے تے میں بدل جاتا ہے ٹکڑا ٹکڑا ڈاڑی 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 وغیرہ میں بدل دکنی اردو میں دوسری خوبی کہ دکنی اردو میں مساہویتوں کو انفیانے کا رجحان عام طور سے ملتا ہے یہ بہت اہم خوبی ہے جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہریانوی زبان میں بھی ہریانوی بولی میں بھی مساہویتوں کو انفیانے کا یعنی نگنہ کے ساتھ استعمال کرنے کا ان کے یہاں طریقہ رائش تھا اور چونکہ جب ہم اردو کا لسانیاتی سطر پہ اردو زبان اور ہریانوی زبان کا جب تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی اردو میں بہت زیادہ ہریانوی زبان کے سوتی حساب سے بھی دیکھا جائے اور سرفی اور نہوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ اثرات موجود ہیں اسی لیے فورفیسر مسعود حسین خان نے جب ان کی ابتدائی تھی سستی اس میں یہ کہا تھا کہ اردو کی تعمیر کھڑی بولی سے تو ہوئی ہے لیکن ہریانوی کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے ان کی تھیسز آگے بڑھتی گئی انہوں نے بعد میں کہا کہ اردو جو پیدا ہوئی ہے وہ کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے ونہ شروع میں اور اقتدائی وہ مقدم ہے تاریخ زبان اردو کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پہلے ایڈیشن سے لے کر چھتے ایڈیشن تک انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اردو زبان کی تعمیر جو ہوئی اور تشکیل جو ہوئی وہ ہریانوی زبان کے زیرے اثر ہوئی ہے کہیں بھی کھڑی بولی کا نام نہیں لیتے ہیں لیکن ساتھویں ایڈیشن میں شاید سن 1987 کے بعد جو ایڈیشن آیا ہے اس میں انہوں نے صاف صاف طور پر کہا ہے کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو اردو پیدا ہوئی ہے وہ کھڑی بولی سے پیدا ہوئے تو جب سوتی سطح پہ یعنی سوتیات کی سطح پہ جب سرفی سطح پہ اور نہوی سطح پہ اردو زبان کا ہم متعلیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی بولی کے اور ہریانوی زبان کے صاف صاف اثرات موجود ہیں یہ خوبی جو ہمیں دکنی زبان میں ملتی ہے یہ بھی اصل میں ہریانوی سے برامت درامت کی گئی ہے کہ دکنی اردو میں مسعوتوں کو انفیانے کا بھی رجحان عام طور سے ملتا ہے اور کبھی کبھی جو مسعوت کبھی کبھی انفیت کو حسب کر دیا جاتا ہے مثلا کون کو کو کون سو کو سون یا سے کو سن یہ انفیانے کا رجحان جیسے ولی کا شیر جو میں نے ابھی پہلے حصے میں سنایا تھا کہ تجھے لب کی صفت لالے بدقشان سو کہوں گا سو کہوں گا تجھے لب کی صفت لالے بدقشان سو کہوں گا جادوں ہے تیرے نائم غزالان سو کہوں گا آپ یہ دیکھئے کہ سو کی جگہ پہ سو آیا ہے یا سے کی جگہ پہ سو کا استعمال ہوا ہے تو جب ہم دکنی اردو کا متعلقہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انفیت کا رجحان عام طور سے ملتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دکنی اردو میں جہاں انفیت کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں انفیت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انفیت کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے یہ دونوں صورتیں ملتی ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں کہ دکنی اردو میں بعض جگہ ریئر کیسے لیں دکنی اردو میں بعض جگہ ٹیکو گھا گاف اور دوچشمی کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملے گا لیکن یہ اس کے یہاں سوتی خوبی موجود ہے کہ دکنی اردو میں بعض جگہ ٹیکی جگہ پہ آپ کو گاف اور دوچشمی کے ساتھ گھا ملے گا آپ کو جیسے نگھال آج کا کام تو کال پر نگھال آج کا کام تو کال پر اب اس میں دیکھئے کہ کس طرح سے یہ رائع سی بات ہے کہ ٹیکو گاف دوچشمی میں بدل دیا گیا ہے اب آتے ہیں سرفی خصوصیات پہ تو جب ہم دکنی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکنی اردو میں جو جمع بنانے کا طریقہ ہے وہ پانچ طریقے جمع بنانے کے ملتے ہیں جب بھی دکنی اردو کا آپ مطالعہ کریے گا تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ پانچ طریقے ملتے ہیں پہلا طریقہ تو جو عام طور سے جب اردو زبان کا مطالعہ کرتے ہیں اور اردو قواعد کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واو اور نغنہ کے ساتھ جمع بنانے کا طریقہ رائج ہے جیسے آسمان سے آسمانوں زمین سے زمینوں اور دوسری آپ کے ذہن میں بہت سے مثالیں آ چکی ہوں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملتے ہیں جو طریقہ رائج ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے چار ایسے طریقے ہیں جو آپ کو مختلف زبانوں سے مختلف بھاشاؤں سے اور مختلف بولیوں کی اثرات کے باعث اردو زبان دکنی اردو میں آئے ہیں جیسے علیف اور نغنہ کے ساتھ جمع بنانے کا استعمال بھی دکنی اردو میں ملتا ہے جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کر رہے تھے جب ہم پنجابی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان میں بھی اور پنجابی زبان میں بھی ایک طرح سے علیف اور نغنہ کے ساتھ جمع بنانے کا طریقہ آپ کو ملتا ہے جیسے کتاب سے کتاباں، کھیس سے کھیتاں، باز سے باتاں، لوگ سے لوگاں یہ ایک طریقہ ملتا ہے جب ہم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے ہیں کہ دکنی اردو میں بھی یہ جمع بنانے کا طریقہ آپ کو ملے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جمع بنانے کا ایک اور طریقہ یا علی زور یا نوغنہ ساکین کے ساتھ بھی ملتا ہے مثلا فرشتہ سے فرشتیاں ستارہ سے ستارے ستاریاں یہ طریقہ ملتا اس کے علاوے ایک اور بھی ہے کہ علیف اور بری یہ لگا کر بھی جمع بنانے کا وہاں طریقہ رائج ہے جیسے ستارہ سے ستارے اور سیارہ سے سیارے یہ طریقہ رائج ہے اس کے علاوے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی جمع بنانے کے طریقے رائج ہیں وہ سارے طریقے آپ کو دکنی اردو میں ملالیں گے اور دکنی اردو میں زمائر کی مختلف شکلیں ملتی ہیں جب ہم زمائر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں وہ ساری شکلیں ملتی ہیں جو ہریانوی میں ملتی ہیں جو پنجابی میں ملتی ہیں اور جو شمال ہند میں بھی رائے تھی ہیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور آخری بات دکنی اردو میں مصدر بالعلم فیلی مادے میں نا کے اضافے کے ساتھ تشکیل دیا جاتا ہے جیسے آنا کرنا اور چلانا وغیرہ اور بہت سی خوبیاں ہیں سوٹی خوبیاں بھی موجود ہیں اور سرفی اور ناوی خوبیاں بھی موجود ہیں اب اس کے انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں میں اس کے بارے میں تفصیل سے گھتگو کروں گا بہت بہت شکریہ میرا نام زفن نقی ہے اور شعبہ اردو خاجہ مہیندین چشتی لینگویج یونیورسٹی سے شعبہ اردو سے میں وابستہ ہوں اور دتو تدیس سے ایک طرح سے وابستہ ہوں بہت بہت شکریہ